جی تو نیکسٹ ہے آیت 285 انشاءاللہ آمن الرسول آمنہ وہ ایمان لائی فیلمازی ہے واحد ہے غائب ہے ٹھیک ہے مذکر وہ ایمان لائی الرسول رسول یا پیغمبر را سین لام اس کا روٹ ہے بی ما اس پر جو یا سات اس کے جو انزلا اتارا گیا اور یہ انزلا ماضی مجہول ہے ٹھیک ہے ایسے وایسے وہ اتارا گیا نون زالام اس کا روٹ ہے الہی ہی اس کی طرف میر ربی ہی اس کے پروردگار کی طرف سے والمؤمنون اور مومن یا ایمان والے تو اس کا یہاں تک بامحور آپ کریں گے کہ رسول اور مومن لوگ یا ایمان والے لوگ اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں کل ان تمام یا ہر ایک آمن ایمان لائی باللہ ہی اللہ پر وملائکاتہی اور فرشتوں پر ہی اس کے ٹھیک ہے ہی کبھی ساتھ آپ کریں گے اور اس کے فرشتوں وکتبہی اور اس کی کتابوں ورسولہ اور اس کے رسولوں یہ تینوں پلورل ہیں اور مذکر ہیں ملائکہ کتبی ہی اور رسولی ہی تینوں پلورل ہیں اور مذکر ہیں سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے مزارے منفی آرہا ہے یہ لا نفرقو فیلم مزارے جمع متقلم ہے ٹھیک ہے نفرقو ہم فرق کرتے فا را کاف اس کا روٹ ہے فر را کا یہ فر رکو ہوتا ہے تفریق کر دینا ایک چیز کو دوسری سے جدا کر دینا الگ کر دینا فریق بھی اس جماعت کو کہتے ہیں ایسا گروہ جو دوسروں سے الگ ہو جائے تو الگ ہونا جدائی ڈال دینا تفریق کر دینا ٹھیک ہے نہیں ہم فرق کرتے بینہ درمیان آہ دن کسی ایک کے میر رسول اس کے رسولوں میں سے ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے وَقَالُو اور انہوں نے کہا سامیعنا ہم نے سنا سین میم آئین اس کا روٹ ہے سامیع یسمع اسے ٹھیک ہے سامیعنا فیل ماضی ہے جماع متقلم نفرق و مزار جماع متقلم ہے اور سامیعنا ماضی جماع متقلم ہے وَأَطَعْنَا اطَعْنَا بھی ماضی جماع متقلم سامیعنا اطَعْنَا دونوں ماضی کے ہیں جماع متقلم ٹھیک ہے سین میم آئین روٹ ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یا ہم نے مان لیا غفران کا جو روٹ ہے غین فارا ہے کا آگے زمیر آ رہی ہے نواحد کی کہ تیری بخشش غفران کا الگ سے ہوگا تو تیری بخشش اب یہاں پر آیت میں آپ کریں گے کہ تیری بخشش مانگتے ہیں غفران اور الغفران سب کا ایک ہی میننگ آتا ہے اور اسی سے مغفرت بھی ہوتا ہے یعنی حفاظت حفاظت کا میننگ بھی اس میں ہے تو بخشش مانگتے ہیں تیری ربانا اے ہمارے رب وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ اور تیری ہی طرف مسیر لوٹ کر جانا ہے آیت میں آپ ایسے کریں گے کہ لوٹ کر آنا ہے یا لوٹ کر جانا ہے اور الگ سے ہوگا تو آپ نے اس کا کرنا ہے لوٹنے کی جگہ ٹھیک ہے انجام پذیر ہونا ہوتا ہے یہ لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے آخری مقام ہے یہ المسیر جو ہے اور اس کا روٹ ہے سواد یا را سارا ٹھیک ہے سارا کسی چیز کا کسی خاص حالہ تک پہن جانا ہوتا ہے کسی خاص مقام تک پہن جانا تو المسیر وہ مقام ہے جہاں پر سب اکٹھے ہوں گے یعنی اکٹھے ہونے کی جگہ لوٹنا جہاں پر ہمیں آخرت میں پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جگہ ہے لوٹنے کی جگہ تو اس کا یہاں سے با محافرات کریں گے اور ہم نے انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے قبول کر لیا ٹھیک ہے ہم نے تیرا حکم سن لیا اور ہم نے قبول کر لیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ آیت یہیں تک کمپلیٹ ہوئی جزا کے لاؤ خیر